اس تقام پاکستان پارٹی کے صدر اور ممتاز بزنس مین عبدالعلیم خان سے ملنے ڈیفنس لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے سفیز شلوار کمیز اور کالی ویسٹ کوٹ میں ملبوس سیکیورٹی گارڈز باہر موجود تھے دوست اکرم چودری نے استقبال کیا تھوڑی دیر بعد خود بھی باہر آئے بیٹے بھی ملاقات پر موجود تھے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا عبدالعلیم خان آج ایک بہت بڑا پراپٹی ٹائکون سیاستدان اور استحقام پارٹی کا صدر ہے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی اور کس طرح یہاں پہنچے جی چوئی سب میرے والدین دونوں جو تھے وہ جو ہے وہ نوکری پیشہ تھے میری والدہ جو ہے وہ پروفیسر تھی کہاں پڑھاتی تھی وہ فلسفی پڑھاتی تھی اپوہ کالیج میں جو میرے والد تھے وہ پروفیسنل بینکر تھے وہ ایک بینک ہوتا تھا گرنڈلیز بینک تو وہ گرنڈلیز بینک میں تھے اور وہ ریٹائر جب ہوئے تو وہ گرنڈلیز بینک سے ریٹائر ہوا تھے میں جو تھا میں نے پہلے کرسنٹ میں گیا سکول میری کرسنٹ تھا پھر گرنڈلیز گیا پھر میں نے وہاں سے بیچلز کر کے باہر گیا کینڈا گیا لیکن میں اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکا میں لاسٹ ہیئر مجھے جو ہے وہ کینسر ہو گیا تھا اور پھر مجھے اس کا ایک سال ڈیڑھ سال علاج کرانا پڑا تو اغتہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے صیح دی اور پھر میں جو ہے میرے کاروبار جو ہے وہ اپنے جب میں کینڈا گیا تو سٹڈیز کے دوران ہی میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا تھا وہ کیسے وہ میں یہاں سے جو ہے وہ اپنا ایکسپورٹر بنا یہاں سے میں گارمنٹس بھیجتا تھا وہاں پہ میں نے ریٹیل شاپس بنائی کینڈا میں اور پھر اس کے بعد میں نے وہاں پہ ہول سل شروع کی لیکن جب نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں میں بیمار ہوا تو پھر اس وقت تقریباً تقریباً جو کاروبار تھا وہ کافی خراب ہو گیا نائنٹی ایٹ میں میں واپس آ گیا اور پھر میں نے جو ہے یہاں پہ ریل سٹیٹ جو ہے وہ میرے یہ پیرنٹس نے انویسمنٹ کی ہوئی تھی ایک پارک فیو میں اور پھر میں نے یعنی پارک فیو جو تھی وہ پہلے سے آپ کے والد صاحب نے جی نہیں میرے والد صاحب نے نہیں یہ کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھی اس میں ان کی انویسمنٹ تھی انہوں نے پلوٹس لے ہوئے تھے میرے لئے بہنوں کے لئے تو وہ میں پھر اس میں آ گیا میں نے اس میں آ کے شروع کیا کام اور دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو میں ایک ریل سٹیٹ کافی بوم آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی چیزیں سیدھی کرنی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مدد آتی ہے تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میری دادی مرومہ کا کرتی تھی ساری پٹھیاں صدھیاں کر دیتا پراپٹی کا کاروبار تو بڑا متنازع ہے نجائز قبضے کیا جاتے ہیں بعض اوقات زیادہ پلوٹ پر بیج دیا جاتے ہیں زمین کم ہوتی ہے کیا آپ بھی ان مراحل سے گزرے ہیں میں جب یہ پہلی سیسائیٹی بنا رہا تھا نائنٹی نائن تو تھاوزن میں اس وقت یہاں پہ بہت سارے سیاستدان ہیں جنہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے سیسائیٹی کی زمین تھی پیمنٹ لے لی ہوئی تھی زمین ہمارے نام تھی لیکن سیاستدانوں کی قبضے تھے پھر سیاستدانوں کی پشت پناہی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی قبضے تھے اور پیشے ان کے وہ سیاستدان ہوتے تھے بہت سارے ایشیوز جو ہیں وہ بالکل جینون ہیں لوگوں کی قبضے ہوتے ہیں مختلف مراحل میں مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا اگر چوہ سب آپ کو یہ کہوں کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے ریل سٹیٹ کا کاروبار دیکھا ہو تو ایٹی یہ سب سے زیادہ جو لوگوں نے پرافٹ کمایا آئیٹی کے بوم سے پہلے وہ ریل سٹیٹ والوں نے کمایا جی صدر ٹرمپ ہے ملک ریاض صاحب ہے آپ ہیں میرے خیال میں ریل سٹیٹ سے بہتر جو ریٹرنز ہیں وہ دنیا میں اور کسی بھی کاروبار میں نہیں ہیں پراپٹی ٹائیکون تو آپ بن گئے سیاست میں کیسے آ گئے دوہزار دو میں مجھے شوق ہوا کہ میں سیاست کروں میرے کوئی دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نوازے تو آپ کو اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے لوگ کہتے ہیں نی جی یہ پراپٹی ٹائیکون اس لیے آتے ہیں سیاست میں آپ نے بزنس کی فاز کرتے ہیں جی وہ اس سے اولے ٹیبل کے جو اچھے کاروباری ہیں وہ سیاست میں بالکل نہیں آتے وہ سارے سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں وہ ہر سیاستی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ ان کے جیب میں ہوتا ہے پیسے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہتا ان کی حکومت چلتی رہتی ہے تو آپ نے کیوں رسک لینے کا فیصلہ ہے میں چوئے سب باقی دوستوں کو بھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ نوازتا ہے اس کا امتحان بھی زیادہ اس نے جواب بھی زیادہ دینا ہے میں اور میرے ڈرائیور کا امتحان ایک جیسا نہیں ہے میرا امتحان بہت زیادہ ہے اور یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے یہ ہمارے ملک نے دیا سیاست میں پھر اس لیے آئے آپ کے کوئی رول ادا کرنا جی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کریں اور کانٹریبیوٹ کریں اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو موقع ملا دو بار سبائی وزیر رہے آپ سمجھتے ہیں آپ کچھ کانٹریبیوٹ کر سکیں جی میں نے اپنے حلقے میں بہت کام کیا اور جو محکمہ میرے پاس رہے جس محکمہ میں جب میرے پاس لوکل گورنمنٹ تھا میں نے اس میں بھی بہت ساری چینجز لائیا میں اس میں بہت سارا کام بہتر کرنے کی کوشش کی پھر میرے پاس فورڈ تھا میں نے اس کے اندر بھی بہتر کی اور بہت ساری نتائج بہتر ہوئے آپ نے کاف لیگ میں سیاست کی اس کے ایم پی اے رہے وزیر رہے پھر اس کے بعد آپ تحریک انصاف میں رہے آپ اپنی استحقام پارٹی بنا لی اس کے صدر ہیں آپ یہ بتائیں اتنی پارٹی ہیں کیوں بدلی کسی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں کوئی ایک لیڈر بھی نہیں آپ کو پسند آیا اچھو اس اب یہ ویسے بات تو بڑی انفرچنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ جب میں آیا تھا سیاست میں تو تیس سال میری عمر تھی تو میں سمجھتا تھا کہ جب میں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے تو جو پہلی جماعت تھی وہ کاف لیگ تھی اور میں اب ان کے لیڈرز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا میرے خیال میں مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے وہ دونوں جو ہیں میرے پرانے جو لیڈرز تھے وہ دونوں اس وقت چونکہ اچھے وقت سے نہیں گزرے تو جب برے وقت میں ہو تو آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے میں تو ان کے لیے دعا گوں اللہ تعالیٰ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی لیکن آپ کیوں سے بن نہیں سکی تھی جی نہیں بنی صاحب بات ہے میں نے کوشش کی کہ شہدی پرویز علیہ صاحب سے آپ کے معاملات خراب ہی نہیں شہدی پرویز علیہ صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی ہوا یہ کہ میں جو سمجھتا تھا کہ جس طریقے کے وہ لیڈرز ہیں انفرچنٹلی جب ان کے پاس اقتدار آیا تو وہ ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسی ایکسپیکٹیشن میری ان سے تھی چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی بہت قربت رہی آپ نے بہت انویسمنٹ بھی کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کو پہچان نہیں سکے کیا مردم شناسی میں کمی آگی تھی ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی واقعی وہ جماعت ہے جو ایک نیا پاکستان بنا سکتی ہے اور عمران خان کی شکل میں وہ واقعی نجات دہندہ ثابت ہوں گے اور واقعی اس ملک کو کہیں آگے لے کے جائیں گے اور انہوں نے پھر اس کے بالکل اپوزٹ کرنا شروع کیا پھر وہ لوگوں کی جو میار تھا سیلیکشن کا وہ بالکل اولٹ ہو گیا پھر وہ اس کے اندر دم درود آ گیا لوگ کہتے ہیں آپ اس لیے نراض ہو گئے کہ آپ کو چیف منسٹر نہیں بنایا اور بزدار کو بنا دیا اگر آپ کو بناتے تو کیا فرق پڑتا میں چاہی سب اب اس کے بارے میں اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں خود ہی کہہ دوں کہ میں کیا فرق ڈال سکتا ہوں میں نے تو ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ایسا شخص ہوتا جس کا باپ بے شک کوئی موچی ہوتا اور کوئی مطلب ہے کوئی کارخانے میں کام کرنے والا ہوتا یا کوئی کسان ہوتا اور وہ بچہ جو ہے وہ اچھے سینٹرل موڈل سکول سے یا کریسنٹ موڈل سکول سے اس نے میٹرک ٹاپ کیا ہوتا پھر وہ گورنمنٹ کالج جاتا گورنمنٹ کالج ٹاپ کرتا یا وہ گیل جاتا اور پھر وہ وہاں سے جب آپ اس کو لے کے آتے اور آپ کہتے کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کا میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور یہ ہمارا چیف منسٹر ہوگا تو ہم سارے اس کے گھٹروں کو بھی ہاتھ لگاتے اور ہم کہتے کہ ہاں یہ واقعی ہے یہ ہے نیا پاکستان لیکن جو بنایا وہ آپ کے سامنے ہی ہے وہ نہ صرف نکمہ ترین تھا بلکہ کرپٹ ترین بھی تھا کیا ہوا کہ بچھرا بی بی پہلے تو آپ کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتی رہیں پہلے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی رہیں کیوں خلاف ہو گئیں آپ میرے خیال میں جس طرح کا ان کو بزدار چاہیے تھا ایک بزدار اگر آپ ایک ایسا فنومنہ کا نام لیں کہتے ہیں کہ جب آپ تیارے میں عمرے کے لیے لے کے گئے تھے اس طرح کچھ ہوا ہے جس میں نہیں کچھ نہیں میں تو عمرے پہ گیا تھا میرے لیے تو وہ ہمارے بہنوں کی طرح تھیں ہمارے لیے وہ کوئی پیر تو نہیں تھیں تو نہ ہم مطلب نہ مرید تھے تو ہم مریدی تو نہیں کر سکتے تھے نہ ہم وہ ہمارے لیے پیر تھے یا نہ مرشد تھیں تو جن کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی تابداری نہیں کر سکے تو ہاں وہ تو نہیں ہے میں کر سکتا خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب آپ سے بشرا بی بی کی وجہ سے دور ہوئے جی میرے خیال میں اس میں مین ریزنٹ ہوئی تھی جس طریقے سے یہ پنجاب کو اپریٹ کیا گیا اور جو میکنزم بنایا گیا میرے خیال میں وہ علیم خان کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بشرا بی بی سے کبھی اس مارے میں شکایت کی نہیں میں نے نہیں کی میں نے عمران خان صاحب سے بہت کی لیکن میں نے ان سے کبھی نہیں کی آپ ملے ہی نہیں کبھی نہیں میں ملتا رہا اس کے بعد دو تین دفعہ ملا دو تین سالوں میں چونکہ وہ پرائم منسٹر کی ویگم تھی تو اس لیے ہم تو پھر ان سے اس طرح نہیں مل سکتے تھے کیا یہ درست ہے کہ جب آپ لوگ عمرے پہ گئے تو بزدار صاحب جہاز میں سیٹ کے نیچے بیٹھ گئے تھے وہ کس طرح جو کرتے تھے وہ پوری دنیا کو پتا ہے میں آپ اس پر کیا کمنٹ کروں آپ کا باز میں تیارہ نہیں استعمال ہوا جی میرا ایک دو تفعہ ہوا تیارہ استعمال لیکن میں اس میں بزدار صاحب کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں جو نیچے بیٹھ جاتے تھے جو نیچے بیٹھتے تھے لیکن میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا علیم خان فاؤنڈیشن کی میٹنگ کی خالہ ذات بھائی برگیڈیر ریٹائر خارد بشیر علیم خان فاؤنڈیشن کے معاملات کو چلاتے ہیں ناشتے کی ٹیبل پر آئے بیٹوں اور دوست اکرم چودری کے امران ناشتہ کیا بیٹھے آپ کا نام کیا ہے میرے نام عبدالعافیر جی کتنی تعلیم حاصل کی کہاں کہاں پڑے آج کب تو میں یونیوریسٹی میں ہو جی کس یونیوریسٹی میں میں کنگز کالیج لنڈن جی کیا پڑ رہے ہیں میں بزنس مینجمنٹ تو والد کے بزنس میں آنے کا ارادہ ہے یا سیاست میں آنے کا بزنس میں آنے کا ارادہ ہے جی ابھی تو سیاست کی طرف تو کوئی دیان نہیں والد کی سیاست پسند ہے والد صاحب کی سیاست پسند ہے اور کافی وہ اوکیپائیڈ بھی رہے ہیں اس کے اندر لیکن ہمارا میرا اور میرے بھائی کا دونوں گئے اب بزنس کی طرف بھی زیادہ سیاست کی طرف نہیں نہیں سیاست کی طرف والد کی سب سے اچھی بات کیا آیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونا چاہیے ذرا بہتری آجائے اس میں بابا کی سب سے اچھی بات یہ کہ بابا دکھاتے کام ہیں بڑے کیرین اندر سے دکھاتے کیوں کام ہیں دکھاتے کام ہیں بڑے سپورٹنگ دیا جی آپ کا نام جی عبد الرحمان آپ نے کیا کیا پڑا ہے کہاں کا تعلیم حاصل کی میں پہلے الی ایس میں تھا ہائی سکول کیا یہاں سے ڈپلومہ گیا پھر ہم یوکے چلے گئے میرا بھائی اور میں اور میں اپنے لاسٹیر میں جا رہا ہوں کنگس کاللیج آپ بھی بزنس منجمنٹ کر رہے ہیں جی میں بھی بزنس منجمنٹ سیاست میں دلچسپی ہے آپ کی صرف نولیج کی حد تک ہے ٹکن جانے کا احراد ہے تو پھر والد کی سیٹ کون پر کرے گا وہ ٹائم کے ساب سے پھر دیکھا جائے گا جی ویسے میرے بھائی کو زیادہ شوق ہے سیاست کا اچھا اچھا وہ تو گہر ہے مجھے نہیں شوق اچھا دو آزار اٹھارہ میں کمپین کیا اچھا دو آزار اٹھارہ میں کمپین کیا آپ نے جی کیے بہت کیے اچھا تو اس وقت پھر دلچسپی نہیں پیدا ہوئی سیاست میں کہ اور گبر آگئے نہیں میرے خیال سے وہ اپنے والد صاحب کی سیاست دیکھ کے دلچسپی کم ہی ہوئی ہے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے وہ سپیرچولی زیادہ کاروبار کرتے ہیں وہ کیا سپیرچولی کیا سے میں جتنی اللہ گرام میں دیتا ہوں اترہ مجھے اللہ واپس دیتا ہے یہ وہ چیز ہے جو میں کبھی سکول میں نہیں سکھائی گئی اور کیا خامی ہے کبھی کبھی ڈانٹ دیتے ہیں لیکن اچھا ہے کبھی کبھی ڈانٹ پڑھنی بھی جاہی ہے تو آپ شادی کسی گھوڑی سے کریں گے انگلینڈ میں کو پسند کی یا یہیں آکے کریں گے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا گھر سے روانہ ہوئے روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے مین روڈ پر غریب خواتین میں پیسے تقسیم کرنا ان کی روایت ہے اربو روپے کے مالک ہیں کیا کبھی غربت یا فاقہ بھی دیکھا چھے سب ہم تو میڈل کلاس سیمبلی سے تھے میرے والد صاحب کیونکہ بینکر تھے تو میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بہت پیسہ تھا ریل پیل تھی حتیٰ گاڑی دیکھی شروع سے اے سیز دیکھے گھر میں بس یہ تھا زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے اور غمگین کب سب سے زیادہ خوش میں ایک جملے پہ ہوا جو میری والدہ نے کیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگیں کہ میں علیم تیرے تھے بڑی خوش آم تیرے تھے بڑی رازی آم وہ جو جملہ تھا وہ میرے خیال میں آج تک میرے لیے سب سے بڑا جو ایک خوشی کا باعث ہے وہ صرف وہ جملہ اور غمگین کب ہوئے سب سے زیادہ غمگین اپنے ماں باپ کے بچھڑنے پہ آپ کی بینک میں حصہ داری ہے کئی آپ کی ہاؤزنگ کالونیز ہیں اور بھی بہت سے آپ ایک ٹی وی چینل کے بھی آپ مالک ہیں کتنی ورث ہوگی ذرا سمجھنے کے لیے جی چوئی صاحب یہ تو مجھے پتا نہیں میں نے تو کبھی حصہب نہیں لگایا جی حصہب لگاؤں گا آپ کو بھیجوں گا پچاس عرب سو عرب کوئی پتا نہیں چوئی صاحب لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں ایک خرب تو ہوگی پتا نہیں چاہی صاحب یہ نہیں مجھے ایک زیکٹ نہیں پتا پچاس عرب کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو آپ خرجتے ہیں تو پتا تو ہوتا ہے بس عربوں میں تو ہیں اور کیا کیا بزنس کرنا چاہتے ہیں میری فاؤنڈیشن جو ہے میں چاہتا ہوں کہ علیم خان فاؤنڈیشن میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے لیے زیادہ کام کرے اب تک آپ سیاست پر کتنے پیسے خرج کر چکے ہیں آپ نے پی ٹی آئی کے پہلے جلسے سے لے کے الیکشن تک فنڈنگ کی کتنے پیسے اندازہ لگایا کبھی تیرہ سال چودہ سال کا حساب ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں لگایا لیکن لگا اتنا لاؤس مہا لاؤس نہیں ہے یہ یہ اگر ملک کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ نے واقعی ایمانداری سے کوشش کریں دو چار عرب لگے ہوں گے پتا نہیں چاہی صاحب کبھی حساب نہیں لگایا نہیں اتنے تو لگے ہوں گے زیادہ ہی لگے ہوں گے زیادہ لگے ہوں گے مغرپورا میں سپیشل بچوں کے لیے بنائے گئے رائزنگ سن انسٹیٹوٹ کے عبد الرحیم کیمپس میں پہنچے اب یہ کھی گئے سپیشل بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ وکیشنل ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آئے جہاں کمرشلی کپڑے تیار کیا جاتے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کا یونی فارم بھی یہاں ہی سلتا ہے ہمارا فروزن آئٹم سارا بہت جگہ سیل ہوتا ہے چلو اس پہ آؤ اس پہ آؤ بچوں کے ساتھ گیمز کھیلی کوچز انٹرنیشنل اولمپکس کے لیے بچوں کو کھیلوں کی تیاری کروا رہے تھے سپیشل بچوں کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ نے اپنے والد کے نام معنون کر رکھا ہے اس طرح کے اور کتنے انسٹیٹوٹ ہیں اور اس میں کتنے بچے ہیں اس کو تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں اس ادارے کو اور یہ یہاں پہ اس وقت کوئی ڈھائی سو بچہ ہے جو صرف اس ادارے میں اس کا پرپس کیا ہے؟ جو ہمارے بچے ہیں سپیشل نیٹس کے ان کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے یہاں پہ پرائیوٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری جیتیں ہم پروائیڈ کریں بچوں کو گھروں سے لے کے آئیں ٹرانسپورٹ دیں پھر ان کو یہاں پہ ٹریننگ دیں جو ریہابیٹیٹ ہو سکتے ہیں ان کے اوپر وہ کوشش کریں ان بچوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے وکیشنل ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ اپنے پیر پہ جب جوان ہو جائیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں اپنے لیے کوئی روزگار بنا سکیں کوئی بیکری پہ کام کر سکیں اس کے اوپر جو ہے ڈاکٹر طواب صاحب کی اور میسیس طواب کی بہت کنٹریبیشن ہے یہ بھی اندازہ تھا کہ ڈاکٹر طواب نے لیبیا میں بنایا تھا تو ان کو تھا کہ ہاں کچھ کریں ڈاکٹر طواب نہیں کر رہا تھا کہ نہیں ہاں مجھے کمنٹ سپورٹ نہیں ہوگی کوئی سپورٹ نہیں کرے گا تو مدر کو سن روتے ہوئے دیکھے میں ڈاکٹر طواب سے آپ کرے ہیں نہ کرے میں نے پچھ کرنا ہے تو دائننگ ٹیبل کی دائننگ ٹیبل سے شروع کیا ٹیٹی پور سے تقریبا تقریباً پارٹی ایلز کانساب جتنے لوگ امیر ہو جاتے ہیں میڈل کلاس کے وہ ظاہر ہے اپنی زندگی کو پورتائیش بھی بناتے ہیں کمفرٹیبل بھی بناتے ہیں آپ نے کنالوں کا گھر بنایا اچھی گھاڑیاں رکھی ہیں ملازم ہیں لیکن کبھی نہیں سنا گیا آپ گھانا سننے گئے ہوں آپ نے کوئی دوسری شادی کر لی ہو اس بارے میں آپ کے کیا نظریات آتا ہے حسن پرست نہیں ہے مجھے شائری کا شوق ہے مجھے گانے کا بھی شوق ہے لیکن وہ جا کے سننے والا شوق نہیں ہے میں نے ابھی کانسرٹ کروایا تھا اپنی ایک سسائیٹی میں وہاں عبدہ پروین صاحب آئی تھی تو مجھے بہت پسند ہے عبدہ پروین مجھے عاطف اسلام بہت پسند ہے مجھے نصف فتح علی راحت فتح علی بہت پسند ہے جس طریقے کا آپ اشارہ کر رہے ہیں اس طریقے کے شوق نہیں ہے نسوانی حسن میں بال پسند ہیں ہونٹ پسند ہیں گال پسند ہیں کیا اچھا لگتا ہے یہ کبھی اترا ٹائم ہی نہیں ملا یہ ساری باتوں کے لیے میں نے بڑی پریکٹیکل اور سخت لائف گذاری ہے اور بڑی سٹرگل کی ہے اور کوشش کی ہے تو میرے خیال میں کبھی ان کاموں کے لیے کبھی وقت نہیں تھا سب کی ایفٹ کامیاب نہیں ہو رہی نہیں ہو جائے گی دیکھا لگے رہا میرا کامے لگے رہا گوال بندی میں اپنے ابائی گھر کو بھی علیم خان فاؤنڈیشن کے لیے مختص کر دیا ہے ابائی گھر میں والدہ بیگم نسیم خان کے نام سے ایک شاندار سکول بنا رکھا ہے کلاس رومز کا دورہ کیا جوال بندی تو آپ کا ہلکہ انتخاب نہیں ہے یہاں سکول بنانے کا خیال کیسے آیا یہ جوئیس ہے میرا ابائی گھر ہے اور اس گھر میں میرے والد صاحب نے ایک گھر 1948 میں خرید ہے اور ہم یہاں سے کوئی 1981 میں جو ہے وہ برگ شفٹ ہوئے سو 81 تک جو ہے وہ سارے ہم یہاں پہ یہی پہ میری پیدائش بھی یہی کیا ہے پرانا گھر تھا تو وہ اس کو سکول نہیں بنایا جا سکتا تھا تو میں نے اپنی والدہ کے نام سے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا اور اب یہ بچیوں کا سکول ہے ان سے فیس لیتے ہیں آپ نہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے ان کی ایڈوکیشن فری ہے ان کو کتابیں بھی فری ہیں اور یہ ہماری بچی ہیں اور یہ ان کو میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنے ہیں یہاں پہ جو کسی صورت بھی کسی اچھے پرائیوٹ ادارے سے کم نہ ہو اب کتنے بچے ہیں یہاں پہ یہ ایک سو چالیس پچاس کی قریب بچے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ پچھلے دو سال سے یہ بنا ہوا ہے سکول سے ملکہ حصے میں والد کے نام سے ڈسپنسری بنائی گئی ہے مریضوں کو مفتد بیات بھی فراہم کی جاتی ہیں یور ہسپتال پہنچے پرانی بیلڈنگ کو رینوویٹ کر کے والد عبد الرحیم خان کے نام سے جدید ڈائلیسیس سینٹر بنایا گیا ہے مریضوں سے ملاقات کی علاج کے ساتھ ساتھ مفت کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے کتنے ڈائلیسیس سینٹر کہاں کہاں قائم کر رکھے ہیں جو میرے والد کے نام پہ ہے وہ یہ میو ہسپٹل ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں اور ایک سرویسز میں ہے جو راجہ سابر صاحب کے نام پہ ہے جو میرے سسر تھے اور ایک میری والدہ کے نام سے ہے جو کہ چلڈن ہسپٹل میں ہے یہ تین اس وقت آپریشنل ہیں ایک میں اب انشاءاللہ فاؤنڈیشن کھولنے لگی ہے کوئٹا میں ایک نیا ڈائلیسیس سینٹر اور وہاں کے جو گورنمنٹ ہم اس کے ساتھ مل کے ان سے جگہ لے رہے ہیں یہ میو ہسپتال والا آپ نے خود بنایا ہے؟ بیلڈنگ جو ہے وہ پرانی بیلڈنگ تھی اس کو ہم نے ری فربش کی ہے سارا ہمیں جو سپورٹ ہے ڈاکٹرز کی اور نرسز کی وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور اس کی جو باقی اخراجات ہیں وہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں ایک مریض پر کتنا خرج اٹھ جاتا ہے؟ کبھی اس آب نہیں لگایا جی اس کا لیکن جو مریضوں کی ضروریات ہیں وہ ہم ساری پوری کرتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں؟ کھانا بھی دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں؟ جی ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیتے ہیں ان کو اگر کبھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بھی ضروریات ہوتی ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں سرسز اسپتال پہنچے سوسر جسٹس راجہ محمد سابر کے نام پر دو منزلہ جدید ڈائلیسز سینٹر قائم کیا گیا ہے ڈائلیسز سینٹر میں جرمنی سے درامت کی گئی چھتیس جدید مشینیں نصب کی گئی ہیں combate میں ڈائلیسز بھی ریزاز됐ے conti وہ جگتے ہیں تسلید چیمک میں بھائی کر بھائی کر ای ایم شifiers کی اmare مسید یہ بھائی کر۔ ہونگو آپ کیا ش Robert کیا تو آپ کی ش angâ اوستفالت کی کیا کہ زین 1 سال دوہزار چودہ میں چلٹرن ہسپتال پہنچے پورا نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ بھی علیم خان فاؤنڈیشن کے زیرے انتظام کام کر رہا ہے چلٹرن ہسپتال میں والدہ بیگم نسیم خان کے نام پر ڈائلسز سینٹر بنایا گیا ہے بارہ جدید ڈائلسز مشین فرام کی گئی ہے جیلوں میں ہسپتال بنوائے ہر قیدی کے لیے 32 جیلوں میں آپ پیکٹ بھیجتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ چلٹرن ہسپتال میں بھی آپ نے نیفرالوجی بارٹ کو اپنا رکھا ہے جذبہ کیا ہے کیا سیاست میں بھی یہ ممکن ہے اس طرح کے کام کرنا یا وہ امپوسیبل ہے نہیں چوئی سب کوئی چیز بھی امپوسیبل تو نہیں ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو جذبہ ٹھیک ہو کام کرنا چاہتے ہوں خرابی کہاں ہے؟ خرابی دونوں سے ڈوپے ہیں نیت میں بھی خرابی ہے لوگوں کی اور میرے خیال میں کمپیٹنس میں بھی خرابی ہے تو کام آتا بھی نہیں کرنا اور کام کرنا بھی نہیں چاہتے سب دونے جی رہی ہیں کفالت کتنے لوگوں کی کرتے ہیں ہمارے پاس جی اب کوئی کوئی بارہ ہزار سات سو آٹھ سو کے قریب لوگ ہو گئے ہیں جن کے گھروں پہ راشن جاتا ہے کفالت ہے ان کا کوئی ہم ہر مہینے ان کی جو ہے وہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اس میں کوئی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اب ہم نے قرضی حسنہ دینا شروع کیا ہے تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں حلیم خان صاحب یہ آپ جو اتنے پیسے چیارٹی پہ لگاتے ہیں لوگوں پہ لگاتے ہیں تو پیسے میں کمی تو آتی ہوگی پیسے میں کمی آتی ہو تو کوئی بھی نہ خرج کرتا ہو یہ کام بڑا زبردستہ ہے یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے تو اللہ کے ساتھ کاروبار میں گھاٹا نہیں ہو سکتا پیسے بڑھ جاتے ہیں بڑھتے ہیں ڈبا کے بڑھتے ہیں یہ جو آپ نے دولت کمائی اتنی اتنی امیر ہو گئے کیا سمجھتے ہیں کیا آپ میں ہنر ہے کیا ایسی خوبی ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہیں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے میں تو بڑا ایوریج سٹورنٹ تھا اور ایوریج میند کرنے والا انسان ہوں ایک ہی اکل ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ دو پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں ایک پروجیکٹ میں جو ہے آپ جو اصل پیسے ہیں وہ بھی لوس کر جاتے ہیں اور دوسرے پروجیکٹ میں آپ کئی گناہ جو ہے وہ پروفٹ کمال لیتے ہیں تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے ہر پروفٹ ہر پروجیکٹ میں ہر دفعہ مجھے پروفٹ ہوا تو نہیں ہوا سو نامیرا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ بہت سکسیسول ہوا جو چلانے والا ہے جو پروفٹ دینے والا ہے جو اس کائنات کو چلاتا ہے یہ سارا دسترہ ساری اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یہ کنٹرول اس کے پاس ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی کیا خوبی تھی جو آپ کو بھائی اور آپ ان کے قریب آگئے اور کیا خامی تھی جس کی وجہ سے دور ہوئے اچھا ہوا یہ کہ جب میں دو ہزار چار میں تین میں بزیر تھا سبائی حکومت میں تو اس وقت بھی میں جو ہے وہ عمران خان کے جو پروجیکٹ سے شوکت خانم تھا نمل تھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا تھا اس کا ایک ڈونر تھا تو عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی تھی دیکھیں نا اگر شوکت خانم دکھا کے اور شوکت خانم کا نظام دکھا کے اگر بعد میں آپ نے بزدار لگانا ہے اور بعد میں آپ جو ہے وہ ایک گینگ جو ہے جس میں بہت سارے اس کے قریبی عزیز اور جو دوست ہیں وہ بعد میں بیٹھ کے کر رہے تھے اگر وہی کرنا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم سب کے ساتھ قوم کے ساتھ دھوکہ ہوگی خان صاحب میں کیا خامی تھی پھر یہ کیوں ایسا کیا میرے خیال میں خان صاحب کی شادی کے بعد ان کی چیزیں ان کے فیصلے جو ہیں بہت سارے جو ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے اور وہ فیصلے جو وہ اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کر سکتا تھا کیا آپ آج یہ اطراف کریں گے کہ بیس سو اٹھارہ کے الیکشن میں ایجنسیوں نے نون لیگ کو ہرانے کے لیے پی ٹی آئی کی مدد کی بلکہ پی ٹی آئی کے کینڈیٹس تک کو فائنل کیا جی چوئی صاحب ان کو سپورٹ تو عمران خان صاحب کو تو سپورٹ تھی ایک ایک کینڈیٹ کو سپورٹ تو میرا نہیں خیال کے تھی لیکن عمران خان صاحب کو سپورٹ تھی سپورٹ تھی ایجنسیوں گئی جو نون کو ہرانے کے لیے جی عمران خان کو جتانے کے لیے کینٹ لاہور میں یتیم بچوں کے لیے اپنا گھر کے نام سے پراجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس گھر میں اکاسی بچیاں زیر کفالت ہیں تمام اخراجات علیم خان فانڈیشن اٹھاتی ہے چائے پی تمام اشیاء بچوں نے خود تیار کی اس تحقام پاکستان پارٹی عوامی جماعت نہیں بن سکی ابھی تک پارلیمانی جماعت ہے کوئی بڑا عوامی جلسہ نہیں کر سکے کب تک عوامی جماعت بن جائیں گے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ تو عوام سے ہی ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ ہی منسلک ہوتے ہیں تو یہ جتنے لوگ ہمیں جوائن کی ہے یہ سارے لوگ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے عوام سے منسلک ہیں جو جلسہ ہے وہ ہم تب کرنا چاہ رہے ہیں جب ہمیں کوئی الیکشن کا مومنٹم نظر آئے گا جانگیر ترین ہوں آپ ہوں یا پرویز خٹک ہوں سب ہی عمران خان سے ناراض ہو کر الگ ہوئے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک اور آپ میں کیا اختلاف ہے جو آپ اکٹھے نہیں ہوئے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے پرویز خٹک صاحب میرے خیال میں سمجھتے تھے کہ شاید وہ اپنا کیپی بیسٹ ایک گروپ بنائیں جبکہ ہمیں تو جی جی جمال صاحب بھی وہاں سے آئے ہیں بہت سارے دوست اور آئے تو ہم نے تو بلوچستان سے بھی لوگوں کو شامل کیا ہے ہم سندھ سے ہمیں عمران اسماعیل صاحب آئے ہمارے ساتھ علی زیدی صاحب آئے ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب آئے تو ہم تو یہ جماعت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بنا رہے ہیں ازاد کشمیر میں بنا رہے ہیں سردار صاحب سردار تنویر صاحب ہمیں ازاد کشمیر سے جوائن کیا تو یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے تو خٹک صاحب میرے خیال میں اس کو صرف ابھی کیپی بیسٹ سیاست کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہیں جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ شامل کریں گے میاں نواز صریف سے لندن میں ملاقاتیں ہوئیں کیا تیع ہوا تھا نہیں میری جو میرا خیال میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں وہ تو جماعت بنانے سے پہلے کی ہیں اور سیاست میں آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں باتشیت ہوتی رہتی ہے اپنے خیالات ان کے خیالات بندہ سنتا رہتا ہے لیکن کوئی سیاسی بات ان سے میری ایسی ایس اچ نہیں ہوئی کیا سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہوئی تھی نہیں کوئی سیٹ ایجسمنٹ ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری جو پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو پچھلے پانچ سال کا دور ہے خاص ساڑھے تین سال پی ٹی اے کی حکومت اور جو ڈیڑھ سال جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت وہ آج جو لوگوں کے حالات ہیں جو لوگ جس طرح بچارے پس رہے ہیں اور جو ان کی جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کے ذمہ دار یہ دونوں حکومتیں ہیں ایک زمانے میں آپ سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے تھے واپس کیا کسی وعدے پہ آئے ہیں کہ آپ کو وزیراعلا بنا دیا جائے گا یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا آپ ہی کو ایسی باتیں پتا ہوتی ہیں مجھے تو کوئی نہیں بتاتا لیکن دیکھیں ہمارے جو ہم خیال تھے جو پی ٹی اے میں ہم دوست کٹھے تھے جب وہ الگ ہو رہے تھے تو ان کو اس بات کا شاید اندازہ تھا کہ ہم الگ ہو کے تو کسی اور جماعت میں نہیں جا سکیں گے ہمیں ایک الہدہ جماعت بنانی پڑے گی تاکہ آپ دیکھیں تو ہماری جماعت میں اس وقت تک کوئی اور کسی جماعت سے کوئی شخص نہیں آیا ہم وہی لوگ ہیں جو پی ٹی اے میں ہم سارے کٹھے تھے آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم کا امیدوار کون ہوگا اور وزارتیالہ کا کون وزیراعظم کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا لیکن ہمارے جو کینڈیڈیٹ وزیراعظم کی ہیں وہ جنگیر خان ترین ہوں گے تو وزیراعظم پھر آپ ہوں گے یہ نہیں مجھے پتا جی یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی بیس سو اٹھارہ میں کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں غلطیاں ہوئیں اس کا ذمہ دار کون تھا اور کیا واقعی غلطیاں ہوئیں جی نہیں کوئی غلطیاں نہیں ہوئیں عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ نے سنٹرل پنجاب میں وہ صحیح ٹکٹے نہیں دیں تو میں نے ان کو کہا کہ خان صاحب لاور میں ہم اب حماد حضر صاحب جیت گئے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے جیت گئے اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد تھی وہ میری وجہ سے ہار گئی اس سے پھر اگلی سیٹ جو تھی وہ شفقت محمود صاحب کی تھی وہ خان صاحب کی وجہ سے جیت گئے اور اس سے اگلی سیٹ جو ہے وہ میری وجہ سے ہار گئے تو میں تو نہیں کہا تھا کہ میری وجہ سے کوئی بھی سیٹ جیتے پر یہ ضرور ہدا چاہیے کہ جو چیرمن ہے اس میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ جیتے وہاں مانے کہ ہاں میری وجہ سے جیتے اور جہاں ہارے وہاں بھی مانے کہ یہاں پہ میری پاپلارٹی کم تھی آپ چیرمن پی ٹی آئی کے بہت قریب رہے آپ نے ان کے مختلف موڈز بھی دیکھے کیا وہ جیل میں ٹوٹ جائیں گے یا سرخرو نکلیں گے مجھے تو نہیں پتا کہ اب ان کے کیا حالات ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی جیل میں تو نہیں دیکھا برے حالات ضرور دیکھے لیکن ان کے ساتھ بہت اچھی ٹیم تھی بہت ان کے جو مخلص لوگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے خان صاحب اگر ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ کرتے جو انہوں نے کیا تو ہم چوئی صاحب آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں عمران خان کو مجھے جیل میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ مجھے نہیں سی ایم بنانا چاہتا تھا تو کیا دیتا مجھے ایک دفعہ کہ میں تمہیں علیم خان سی ایم نہیں بنانا چاہتا تم خود ہی سائٹ پہ ہو جائے چیرمن پی ٹی آئی نے آپ کو خود جیل میں ڈلوایا تھا میں خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں یہ بزدار کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے سینٹر میں بلالیں بجائے اس کے کہ وہ مجھے سینٹر میں بلاتے ہیں انہوں نے مجھے سیدھا جیل میں ڈال دیا تو میرے خیال میں ان کو جنگیر خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی علیم خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم نے جو کچھ کیا تھا اپنے ملک کے لئے کیا تھا عمران خان کی ذات کے لئے تو نہیں کیا تھا ہمیں ایک دفعہ بلاتا اور کہتا کہ مجھے آپ لوگ کی ضرورت نہیں ہے آپ رائے مربانی اپنا کاروبار کرے جا کے اور ہم مجھے چھوڑ جائیں تو ہم پہلی تیار تھے